اسلام علیکم ملکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کا جب لاغ ہے وہ ہو رہا ہے کوکنگ سے سٹارٹ تو میں پکانے لگی تھی آلو شملہ مچ اور کل جو میں نے پکایا تھے قدو ڈال وہ بچوں نے تو شوق سے کھائے بٹ اس میں بلکل فیکی سی ہانڈی بنی تھی لال مرچ جو تھی بلکل کسی کام کے نہیں تھی تو اس لیے جو ہے نا وہ تھوڑی سے رہ گئی تھی نہیں کھا نا تو میں نے جو ہے نا پیاز در براؤن کرنے کے لئے رکھ دییں گے آلو شملہ مرچ جو کار دی آلو جو ہوں تھوڑے زیادہ رکھیں تاکہ بچے جو ہے نا آلو کی لالت میں شملہ مرچ بھی کھا لیں اور ساتھی میں نے پیسٹ رونا کے رکھا اس میں گھر کی مرچیں ہیں گی لال پیسی وی ساتھ پاوڈر والی میرا چھے جو کسی کام کے نہیں بٹ میں نے پھر بھی ڈال دیا فور کلر ساتھ حلدی ہے گی اس میں تھوڑا چا لحسن جو تھا کچھ میرے پاس پڑے ہوئے تھے تو میں نے اس کا پیسٹ بنا کے سی میں شامل کر دیا تو ابھی جو ہے نا یہ پیاز براؤن کے رکھے میں میں نے اس کے بعد جو ہے نا میں نے آلو شملہ مرچ اچھے سے دھونی بھی ہے گی میں نے پانی پانی میں جو بھی گھوکے رکھا پچکم دھونی ہے جبکہ سارے کام جو ہے وہ ہو چکے ہیں اور آج جو سارے کام ہیں نا وہ کافی لیٹ ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ لائٹ کئی ہوئی تھی صبح سے لائٹ جو ہے وہ آئی ساڑھے یارہ بجے آتھیں کہ پہنے بارہ بجے لائٹ آئی ہے تو داری باتیں آپ کو پاتھ ہے جب لائٹ نہ ہو تو پھر بڑی مشکل ہوتی کام کرنے میں پھر موٹر چلائی اور اپنے سارے کام جو نا میں نے شروع کی اور قریباً دس منٹ پہلے ہی میرے کام فتح ہوا اس کے بعد جو نا میں نے کٹا پٹی کی سبزی کی اور پکانے کے لیے آگئے سین کچھ ایسا ہے کہ کھانا بنانا ہے اس کے بعد بچے کو کھلانا ہے اس کے بعد ابھی لائٹ پھر چلی گئی ہے تو لائٹ آ جائے گی تو پھر ہم آرام کریں گے سویں گے کیونکہ صبح سے اٹھے ہونا تو اس ٹیم تو آنکھیں بند ہوتی کون یاد کر رہا پتہ نہیں تو اس ٹیم جو نا وہ آنکھیں بند ہوئی بھی ہوتی ہیں اچھا آج جو نا یہ اکیلے کے لیے مرگی کیونکہ اس کے دونوں بیبی جو نا ان کی ڈیٹ ہوگی ہے تو یہ نا آج کہیں بھی دیکھو نا کونی میں جاکے چپ چاپ سے بیٹھی ہوئے داست داستی ہوئی ہے تو لیکن اب کیا کر سکتے ہیں یہ دی اور آج جو نا میں نے اپنی کیاری تھوڑا سی سی صاف کرنی ہے گی یہاں کے جو پیلے پتے تھے وہ اتارے ہیں اور وہ یہیں پھینگے دی تو اب جو نا کام سے فری ہو گیا نا میں نے اس کی تھوڑی تھوڑی صفائی کرنی ہے گی اور وہ میں کرتی بھی دیتی ہوں بی 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 ہو ہو پیازے بھی تک براؤن نہیں ہوئے چلیں جی پھر یہ براؤن کر لے اس کے بعد پھر ملتے ٹھیک ہے براؤن ہو چکے ہیں کس نے مارا کس نے مارا آپ کو کس نے مارا آپ کو یہ چپل سے مارا ہے بچے کو سارے مٹی مٹی اور اس کو میں بتاتی ہوں آپ چلو ممہ آکے بتا رہی آپ چلو ممہ آکے بتا رہی بچ سارا دن جو ہے نا بچوں کے پھڑے ہی نہیں ختم ہوتے آنس تھوڑی چیز کر دیں گے اور مسالہ جوئے اپنا ملنا شروع کریں گے جمی اس طرح چمچ ہلا رہی ہوتی اور میرے ولوگ دیکھتی ہے تو مجھے کہتی ہے تم اتنے زور دور چمچ کیوں ہلاتی ہے تو اور جوئے وہ ختم ہو جاتا ہے میں نے کہا میرے کونسی فیوری ہے کہتی ہے بس ایسی فیوری ہے کہ آپ چمچ ہلا گئے تو وہ ختم ہو جاتا ہے آج جمی چمچ ہلا گئے مجھے امی کی بات کیا دھا گئے مجھے کہتی ہے کہ تم بہت چمچ ہلا تھی ہو ہانڈی میں اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں اٹھ کر دے دیں سوٹماتٹ اب اسی کریں گے بھنائی جس ہی اچھی بھنائی ہوگی اتنا اچھا تیسٹ آئے گا کیوں امی ٹھیک بولا نا ہمیں نے اور شادی کی شادی سے پہلے لڑکیں ہوتی ہیں ماں سے لڑائی کر رہی ہوتی ہیں چھوڑ چھوڑی باتیں میاں پیسے لوکتی ہیں توکتی ہیں ایسے کرتی ہیں اور آج جب خود بیٹیوں کی ماں بن گئے تو پھر پتہ لگتا ہے ہماری ماں بلکل ٹھیک تھی شادی کے بعد تو ویسی لمحے لمحے جو اتنا اپنی ماں کی بہت یاد آتی ہے سپیشل بیٹیوں کو اور میری امی تو ویسی بھی مجھ سے کافی دور رہیں گی جب بھی فون کرو یہ کہتی ہے تم کب آوگی تم کب آوگی میری طبیعت نہیں چاہی ہے تم آ جاؤ یہ تو ہمیں کہتی امی میں آج امی جلد ہی آجاؤں گے آپ سے ملنے کے لئے اولموس دو سال تو مجھے ہو گئے میں نہیں ملی اپنی امی سے مجھ سے ایک دفعہ ملنے آگئے تھے لیکن امی جو ہے وہ نہیں آسے کیونکہ امی کے بغیر امی کا بیٹا اداس ہو جاتا وہ امی کو نہیں آنے دیتا اس توجہ سے امی نہیں آ پاتی تو بس اس لئے اچھا میرے پاس ایک کومنٹ آئی تھا کہ آپ نے یوٹیوب کیسے سٹارٹ کیا آپ کے مائن میں کیسے آیا تو یوٹیوب کا شوق مجھے شادی کے بعد ہی ہوا زیادہ جب میں کام سے فری ہو جی تھی موبائل لے کے بیٹھتی تھی تو مجھے بہت شوک ہوا لیکن جب میں بیمار زیادہ ہو گئی اور جب میں ہسپٹل میں گئی تو وہاں بس باتوں باتوں میں اور سارے پیشنٹ ہیں ان کے ساتھ ہی بس یہ موبائل کا تھوڑا سا بات ہوئی تو پھر یہ بس آئیلیا نکلا کہ یہ کام نہ اچھا ہے کرنا چاہیے تو بس تب سے میں ہزبین سے میں نے پوچھا پہل دو وہ مانے نہیں خیر میں نے ان کو پھر منا لیا تھا انہوں نے پھر مجھے بتا دی کہ میری لیمٹ کیا ہے مجھے مطلب میں کیا کر سکتی ہوں اس حد تک کر سکتی ہے تو اس لئے اور سیکنڈ پھر میں نے اپنے بھائی سے کہا میں نے کہا آپ مجھے نا یوٹیوب کا چینل بنا دو اور پھر میں اس طرح سے بلوگنگ کروں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جب انہوں نے چینل بنا کے دیا تو میں اور میری سسٹر تھی ہم دونوں کو یہ کہا کہ آپ دونوں ملکس پر ورک کرو تو انشاءاللہ جو ہے نا چل جائے گا چینل ہم نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم نے شروع کیا سسٹر جو ہے نا میری بڑی اس کو ان کو جو ہے نا بلوگنگ میں تھوڑی شرم آتی وہ نہیں کر پاتی انہوں نے ایک الگ چینل بنایا جس پر وہ اسلامی ویڈیو وغیرہ خود سے بنا کے اپلوڈ کرتی تھی کرتی تھی نہیں کرتی ہیں ابھی تو اور نا اور مطلب یوٹیوب کی چینل میں زیادہ زیادہ سپورٹ ہے نا مجھے وہ میرے بھائی کی ہے اس کے بعد جو سسٹر کی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے وہ دونوں ہی ہیں ہمارا گروپ بنا ہوا دو تینوں بہن بھائیوں کا تو ہم اس میں دسکار کر دیں گے اور پھر وہ مجھے بتا جیتا بھئی یہ چیز ایسی ہے یہ چیز جس طرح ہے یہاں غلطی ہے یہ اپنا ٹھیک کرنی ہے میں آپ کو بتا دوں جس میں میں نے یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا مجھے مجھے الیف بے بھی نہیں آتی تھی یوٹیوب کی میں نے اسی میں سے سیکھتے سیکھتے بناتے بناتے ہی ایڈیٹنگ بھی تھوڑی سیکھے اور میں ابھی سیکھ ہی رہی ہوں ابھی کترا خاص ہو جائے ایڈیٹنگ سیکھی وائس آور کرنا سیکھا تھم نیل بنانا سیکھا کوشش کر دی رول کہ تھم نیل اچھے سے اچھا ہو تو بس ہمتا بھی سیکھ ہی رہی ہوں میں اپنے سیکھنے کے پروسیس پہی ہوں اور میرے ریلیٹرز میں سے جب ایک کو پتہ لگا توڑنے کا بھی بتاؤ تم چینل بنائے تو کتنا کماری ہے تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ چینل بنانے کے فوری بات آپ نہیں کماتے ہو بلکہ آپ کسی بھی پلیٹ فورم پر چلا جاؤ ایسا نہیں ہوتا آپ نے کام شروع کیا تو آپ جو ارننگ آپ کے سٹارٹ ہوگئے ایسا بلکل نہیں ہوتا ارننگ جو ہوتی ہے وہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا دوسرا ایک لگ بھی ہوتا اور یوٹیوب پر تو محنت اور دوسرے نمبر پر لگ یہ دو چیزیں واقعی بہت ضروری ہیں لیکن اگر کسی کا لگ کام کر جو چھے میں ہی میں بھی آپ کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو ایسی پروسس نہیں ہوتا اور میں نے اس چیز کے پورے پروسس کے لئے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر ایک سے دو سال کے لئے ریڈی کیا ہوئے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے کہ آج میں نے چینل بنایا تو کل ہی مونٹائز ہو کام کیا تو ہو بھی جائے گا اس لئے کوئی پرویم نہیں ہے لیکن ہاں ایسے دو سال میں نے خود کو ٹائم دیا ہے کہ ہمت نہیں ہارنی بس کام کرنا ہے اور اپلوڈ کرتی جانا ہے انہوں کوئی خاص کونٹینٹ نہیں ہوتا بٹ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بہتر ہو جائے گا اور میں کوشش کرنی کوئی اچھا کونٹینٹ وہ لے کر ہوں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کروں انشاءاللہ میری پوری کوشش یہ ہی ہوتی ہے اور بس یہ دو کومنٹ ہے جس کا میں نے آپ کو آنسر کر دے ایک کومنٹ بہت آ رہا تھا اس کا ہمیں نے ابھی جواب دینے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں جس طرح میں ہوئی اپنی فیملی کے بارے میں ان لوز کے بارے میں بتانے میں کمفرٹیبل ہی تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس بات کو اس پریڈ فارم پر نہیں شیئر کر سکتی ہاں لیکن جیزن مجھے لگا کہ اب میں کمفرٹیبل ہوں میں کر سکتی ہوں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ آپ بھی ابھی ایک فیملی کی طرح ہوں بٹ پلیز آپ بھی انڈرسینڈ کریں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ہی اچھے لگتی ہیں اس لیے اچھا جی ہماری باتہ باتہ میں مارا مسالہ بہت ہی اچھے طرح بھول چکا ہے تین سے چار منٹ لگے دیکھیں مسالہ اچھے سے بھول چکا ہے اچھے سے بھول چکا ہے دھولو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کرتا ہوں آپ کو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں مکس کر دیا اور اب میں اس دم پہ رکھ دوں گی چار سے پانچ منٹ آنے کے بعد میں اس کی بنائی کروں گی اس کے بعد پھر اس کو دم پہ رکھ دیں گی چار سے پانچ منٹ پر پک جائے گا پھر اس میں پانی ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اچھے سے کور کریں رکھ دیتے ہیں ملتے ہیں چار سے پانچ من بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں ڈی کو کہاں گلی زیادہ شمنہ میں اچھی نہیں لگتی تو اس لیے ہم سکا کر دیتے ہیں اگر آلو گل گئے تو ہم سے تیز آج پہ جانب بھول دیں گے آلو تو گل گئے ہیں آپ جانب آج تیز کریں گے اور اس کی بنائی کھر لیں گے شکر اللہ شکر اللہ مجھے بچوں کی تنشن نہیں ہوتی کہ یہ چیز نہیں کھاتے وہ چیز نہیں کھاتے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ نظر نہیں لگے میرے بچوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر چیز کھالتے ہیں جو چیز میں پکا کر دے دوں وہ کھا لیتے ہیں کچھ ایک آدھ سبزی ہے جس پہ کیونکہ وہ خود میں بھی نہیں کھاتی ہے ہزمن بھی نہیں کھاتے بچوں کو بھی فورس نہیں کرتی ہے بیٹا آپ بھی کھاؤ جیسے کہ بھینگا نوڑ تو رہیاں جو ہے وہ نہیں پسند بچوں کو نازگرن کو تو اس لئے بھی پیشوی جنہوں بھی میں نے آلو بھینگا پکایا تھے تو بچوں نے اتنے خاص روٹی نہیں کھاتے میں نے کہا نیکس ٹیم میں بھی یہ پکاؤں گی اچھا جاری ہم کیا کرتے ہیں چولا چینج کرتے ہیں اس کو مدر پرانسور کرتے ہیں اور جب ہم توا رکھتے ہیں ساتھ روٹیاں دو تین ڈال لیتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا بچے جو کھا کے وہ رام کر لیں گے تو بچے جو کھا کے رام کر لیں گے تو ہم روٹیاں ڈال لیتے ہیں پٹا پٹا مزے کی جو ہے نا وہ ہماری ہانڈی تیار ہوتی ہے اب ہم سو کر دیتے ہیں کور اور یہ بہت ٹیسٹی بنیے میں چیک کر چکی ہوں بلکہ کر رہی ہوں ساتھ بچے روٹی پکانا شروع کر دی بہت دو روٹیاں پکاؤں گی دن میں جو نا میرے بچے دو روٹی کھاتے ہیں ہمارے لیتے ہیں ساتھ سا جو ہے میں یہ سالن چیک کر نہیں ہوں جس میں سے میں نے سارے آلو نکالے گئے اور میں یہ کھاؤں گی ساتھ میں تو بس ہم فٹا فٹا روٹی پکاتے ہیں اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں جناب دن جمرات کا اور یہ ہے سیکنڈ دے میں نے جو بلوگ یہ وہ کل سٹارٹ کیا تھا دن میں دن میں شوٹ کیا تھا رات میں شام میں اور رات میں کچھ بھی نہیں کر سکی کیونکہ جو ایک مرگا تھا وہ بہار زمینوں پہ تھا سارا دن شام میں اسے ایک کتی تھی وہ کھا گئی کتیا تھی وہ اس کو کھا گئی اور بہت بری طریقی سے سکھایا تو بس ہزمین بھی تھوڑا سا زیادہ سیڈ ہو گئے تھے بچے تو پہلی اپسیٹ تھے وہ دو چھوڑے سے چوزے جن کی ڈیت ہو گئی تھی اب ایک کل مرگا بھی وہ ڈوگی کھا گئی تو اس کی وجہ سے موٹ سب کے خراب تھے تو میں نے کچھ بھی اتنا خاص نہیں کچھ شوٹ کیا بچوں کا موبائل میں گیم بغیرہ لگا کے دے دیئے کہ چلو وہ دیکھتے رہیں گے تو ان کا مائنڈ جو اینا ادھر رہے گا اس لیے بھی تو آج کنٹینیو کرتے ہیں پھر کل والے ولوگ کو اس کے ساتھ میں جوائن کر دوں گی باقی جو اینا آج کے ولوگ کنٹینیو کرتے ہیں ناشتہ پانی کا بکا ہو چکا ہے بلکہ ابھی تو بارہ ساڑھے بارہ بجے کا ٹائم ہے گا ابھی ہم نے نوڈلز کھا لی ہیں اور ہم جو ہیں تھوڑا جائے ریسٹ کریں گے اس کے بعد اٹھ کے جو ہیں اپنی کھوکنگ شکنگ کریں گے اور چلیں جو ہیں وہ میں نے رات میں بھی گو دیئے تھے اور صبح جو ہیں میں نے بال کے رکھ دیا ہے اچھا میں جیسے آپ کو پتے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں تو مجھے دن میں ریسٹ کرنا لازمی ایک سے دو گھنٹے تو لیت نہ ہے سو ہوں بھی نہ تو لیٹوں گے تو جو پکانا ہوتا ہے نا میں تو جو مجھے پکانا ہوتا ہے میں یہ کرتی ہوں سبزی پکانی تو میں کٹ کے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے اور اگر مجھے کچھ چنے پکانے یا کچھ بھی اس طرح کا پکانے تو پھر وہ جو ہے نا میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں بال کے رکھ دیتی ہوں اس لیے تو پھر اب ہم ملتے ہیں آپ کو تھوڑی دیر میں کیونکہ تھوڑے ایک دو کام ہے چھوٹے موٹے جو کرنے والے تو وہ کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو ملتے ہیں ریسٹ کر لیا ہے ہم نے اور سو کے جو ہے نا موٹ چکے سارے تو اب آتی ہے ہنڈی کی باری کیونکہ تقریباً دو دس بجے دو دس سو رہے ہیں کی دن کے کیونکہ اس ٹائم ریٹ جاتی ہے کہ ہسر ہی چھوڑی دو کے لائے کے دو بٹے تو اب بسے فٹا فٹ یہ کاٹوں گے چھوڑے جو بائل ہوئے میں اس کے بعد جو ہم پکاتے ہیں ہنڈی کیونکہ ہزبین بھی چار بجے تک آ جائیں گے اور آج جمعہ آتے تو آئی تنگ گروسری وہ بھی کرنے جائیں گے اور وہ خود ہی کرتے ہیں میں بہت کم ہوتے ہیں بہت کم مطبق سال ہوں میں کبھی ایک دفعہ چلی جاؤں چلی جاؤں جو بھی کام ہوتا ہے ہمارے کپڑے ہوں یا ہماری کوئی بھی چپل لانے کوئی بھی ضرورت کے چیزوں وہ ہی لے کر آتے میں بہار نہیں جاتی تو اب ہم یہ کٹ لیتے ہیں گے اس کے بعد پر ملتے ہیں اچھا گرمی بہت زیادہ ہے میں آپ کو دکھا دوں دھوپ کی شدت یہ نظر آری ہوگی آپ کو دھوپ کی شدت یہ کتنی گرمی ہے ابھی کوئی حال نہیں گرمی بہت زیادہ گرمی بہت ہی زیادہ گرمی ہے یہاں میں نے آئل رکھ دیا گرم کرنے کے لیے یہاں میرے چریں وہ آئل ہوئے ہیں جو میں سونے سے پہلے کر کے سوئی تھی پھر آئل گرم ہو گیا تو ہم کر دیں گے اس میں پیاز ایڈ یہاں میں نے پیاز کر دیا ہے اپنائی ہونے کے لیے آج ہمیں کچھن مائی تو ہمیں امی کی بات یاد ہے کہ صبح صبح امی کا مسید ایت ہمیں نے کہا تھا یہ جو اس لنگ رہے نا ہے کچھن سے باہر رکھا کرو کچھن کے اندر مت رکھا کرو تو اللہ نے کہے کوئی اس طرح کا حاصل ہو گرمی بہت زیادہ ہے پتہ ہمیں نہیں کہیں سنا ہوگا جو کوئی خبر دیکھی ہوگی نا اس لئے امی کو فکر لگی تو مجھے صبح سے چار پانس میسیج کر چکی ہیں کہ اس بچوں والا گھر ہے تو چھوڑ چھوڑی چیزوں کا خیال کیا کرو لیکن اب بھارک میں کی بھی سے کوئی جگہ نہیں ہے تو میں نے امی کو یہی حوصلہ دی ہے میں نے کہا امی بس تھوڑا ٹائم دے گیا وہ سمسٹ ہو جائے گا تو اتنی پرشانی نہیں ہوگی امی کو پرشانی لگی رہتی ہے یہ چھوڑی چھوڑی باتوں کو لے کر آپ مجھے بولتی لیتی ہیں ایسے کر لو ایسے کر لو یہ چیز اس طرح نہیں کرنی چاہیے اس طرح کرنی چاہیے امی ابھی تک گائیڈ کرتی لیتی ہے اور شکر اللہ پاک جو اتنی بڑی نعمت اور رحمت ہماری میرے سر پر ہے اللہ پاک سب کی بچوں پر ان کی ماں کا سائے سلامت رکھے یہ دیکھیں جناب ہارے جو چلے ہیں وہ اچھے سے بن چکے ہیں اب اسے پارے ڈال کے ہم چھوڑ دیں گے تو اترے جہرے میں میں روٹی پکا لگی آٹا جو ہے رہا میرا گن چکا ہے گا یہ دیکھیں آٹا جو ہے گن چکا ہے تو ہم فٹا فٹ سے جو روٹی پکائیں گے فٹا فٹ سے سارے کام چھوڑ کی بچارے سے ہو رہے لگے تو یہ کیا ہی بات ہے یہ نہیں ترے مزے گے لگ رہے گے بہت زندگی بچ جاتے ہیں گے میں آدھا کام جو ہے رہا سورے سے پہنے کر دیتے ہوں رہا تاکہ جب اٹھوں تو جلی 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 سارا کام ہو جائے گربی میں کچھر میں کھڑا ہو رہا تو ایک بہت بڑی سزا ہے بٹ کوئی بات نہیں تو اس کو جو رہا چولا چینج کرتے ہیں جو پادی اس پر میں نے چرے ہو رہا ہے یہ میں اس پر اٹھ کر دیتا ہوں اس کو میں پھیک ہوں گی نہیں میں نے ابھی کہتی تھی کہتی ہے کہ سارا زائقہ تو تو پادی میں پھیک دیتی ہو تو اچھا کھانا وغیرہ میں بنا چکی تھی اور اب بائیوں میں بچوں جو کپڑے ستری کرنے کے لئے کیونکہ بچوں نے جانا ہے مسجد اور روز تو نہیں لیکن ایک دن بعد جو ہے نا میں کپڑے بچوں کو دوسرے چینج کروا دیتی ہوں تو یہ ابھی میں نے چیک کی جو انہوں نے کل پین آئے تھے یہ انہوں نے اچھے خاصی جو نا گندے کیے میں تو اس لئے حرمشاہ پا گئے نا کے حرمشاہ گئی نا کے اور کمرے کا صورتحال جو ہے نا وہ جو ایسی ہے تو بچوں کو مزید بھیجنے کے بعد جو ہے نا یہ صفائی جو رہے گی وہ میں بعد میں کروں گی تو پہلے جو ہے نا ہم کپڑے ستری کر لیتی ہوں لائٹ بھی نا بہت پریشان کر رہی ہے دوسرے دنے لائٹ نے بہت پریشان کیا ہوئے گا حد سے زیادہ پتہ نہیں کب جو ہے نا گرمی ہمیں الویدہ کہہ کے جائے گی اور سردی جو ہمیں ویلکم کرے گی بہت زیادہ پریشان ہو گئی میں اتنی گرمی اتنی گرمی اوف اللہ کوئی حال نہیں چلے میں ایک پریشتری کرنے کے بعد آپ سے ملتی ہوں ماشاءاللہ جی کاری صاحب نے کہا تھا ان کو کہ گھر سے نماز پڑھ کے آنا تو ماشاءاللہ نماز پڑھ رہا ہے جیسی میں کمرے میں آئی ہوں نا کنگی لے کے میں نے کہا ہوا آپ لوگ کو رہا میں کنگی وغیرہ کر دوں کپڑے وغیرہ چینج کر لی تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جا نماز بچھائی ہے اور بلکور سیدھی بچھائی بھی ہیں اور یہ نماز پڑھ لیں گے ماشاءاللہ شکر اللہ کا بیٹا کوئی دکھام آپ لوگ صحیح کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بس سے بچا کے رکھیں جیسے آج ان کو نماز کا شو کے ساری زندگی ان کو اسی طرح پھلا جی پھر تو ولوگ کا کرتے ہیں کیونکہ مجھے پھر کوئی موقع نہیں ملا دوبارہ کچھ ولوگ بنانے کا بچوں کو کھانا وغیرہ کھلا دیا تھا تو ابھی بچے دکھائیں یہ لیتے ہوئے اس میں آپ پاس میں لڑ لیں تو مجھے پہلے ان کو سلانا ہے تو کافی لیٹ ہو گئی ہیں ویسے بھی نو آج تینک بچ گیا ہیں تو پہلے میں ان کو سلا لوں تو اس کے بعد آپ سے بات کروں نیکسٹ ولوگ میں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی تو پھر ملتے ہیں آپ کو نیکس ولوگ میں اگر میرا ولوگ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو کومنٹ میں اپنا فیڈبیک ضرور دیا کریں کہ آپ کو کس طرح کی وڈیو دیکھنی ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں اس طرح کی وڈیو بناوں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے رات کے ٹائم پہ یہ بہت پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے تو چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ